بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقعو قولی ردیت باللہ ربا و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبی 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 کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سیدی الابولین والاخرین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما اعبادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا نحن نزلنا الزکر و انہا له لحافظون صدق اللہ العظیم و صدق رسول نبی کریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلہ واصحابہ یا اولن نبیین و یا آخرن نبیین مولای صلی اللہ واصلیم دائماً عبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنی فجاور الحسن فی غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روحل انفسنا محمد شکره فرد علا الامامی رب صلی و صلیم دائماً عبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہ وعمہ نوالوہ وعتمہ برعانوہ وعظم شانوہ و جلہ ذکروہ وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے دربارے گوھر بار میں حدیت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے جمعہ المبارک کے مقدس دن میں اجتماع جمعہ المبارک میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے کہ خالق کائنات جللہ جلال ہم سب کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے جمعہ المبارک امت مسلمہ کے لئے رب زلجلال کا خصوصی توفہ ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرت سے اس دن کے فضائل بیان کیے اور فرمایا اکس السلام علیہ یوم الجمعہ فینہ یوم مشہود فیہی خولی کا آدم وفیہی قوبیدہ جمعہ المبارک کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن آپ کا بھی سال ہوا اسی دن سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہوگی تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی دنوں کے مقابلے میں اس دن میں تم مجھ پہ کسرت سے درود پڑھو فینہ یوم مشہود کہ یہ یوم مشہود ہے یوم مشہود کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس دن خصوصی فرشتے زمین پہ اہل زمین کے عامال کو دیکھنے کے لیے اترتے ہیں تو تم اس دن کسرت سے مجھ پہ درود پڑھو تاکہ تمہیں درود پڑھتے دیکھ کر فرشتے اللہ کے دربار میں تمہاری اچھی گواہی جا کر پیش کریں اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہفتہ بھر کی جو حاضری ہے انسان کے معمولات کی وہ اللہ کے دربار میں پیش کی جاتی ہے تو اس دن جب تمہارے پورے ہفتے کا حساب ہو رہا ہے تو تم کسرت سے مجھ پہ درود پڑھو تاکہ تمہارے لیے اس حساب کے اندر تخفیف کی جا سکے اور رب زلجلال تمہیں درود پڑھتے دیکھ کر خوش ہو اور تمہاری لغزشیں معاف کر دے جمعت المبارک کے لحاظ سے اصل مقصد امت مسلمہ کو احکام اسلام سے باخبر کرنا ہے اور ہفتہ بار مسلمانوں کے اجتماع کے لحاظ سے جو حالات حاضرہ یعنی جس اہد کے بھی مسلمان جمعہ بھی شریک ہیں انہیں اس وقت کے حالات کے لحاظ سے جو رہنمائی ہے اس رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینا ہے کیونکہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جسد واحدہ کی طرح قرار دیا اور اس میں مسلمانوں کے باہمی رابطے پر بہت بڑے عجر و ثواب کا اعلان کیا گیا اور پھر جہاں مسلمانوں کے مسائل ہوں اس سے باخبر ہو کے پھر ان مسائل کے حل کے لحاظ سے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش بر امت مسلمہ کو متمجے کیا گیا یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم يحتم بعمور المسلمین فلیس منہ جو مسلمانوں کے مسائل مشکلات حاجات کا احتمام نہیں کرتا یعنی مشکلات سے باخبر ہو کر پرابلمز جو ہیں ان سے باخبر ہو کر ان کو سال کرنے کی کوشش نہیں کرتا سرکار فرماتے ہیں لیس منہ وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی ایک مسلمان کو نماز روزے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دین کا ایک حصہ دیا گیا کہ وہ دوسرے مسلمانوں سے باخبر رہے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی جتنی کوشش کر سکتا ہے کوشش کرے اور جس حد تک ان کی تسکین کا احتمام کر سکتا ہے یہ بھی شریعت اسلامیہ نے اس پر ایک فریضہ آیت کیا ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے ارشاد فرمایا بادال اسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبا للغربا کہ اسلام جب شروع ہوا تو حالت غربت میں شروع ہوا غربت عربی زبان میں اجنبیت اور پردیسی کو کہتے ہیں یعنی اسلام پردیسی تھا مطلب یہ ہے کہ اہل اسلام کو مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ جانا پڑا اپنے اسلام کی حفاظت کے لئے پھر اس اسلام کو روب ملا اس کی داک بیٹھ گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسیعود و کما بادا پھر اس پہ ایسے حالات آ جائیں گے جس طرح کے آغاز میں اہل اسلام کو پردیسی کا سامنا کرنا پڑا تو پھر مسلمانوں کے لئے اسلام کی وجہ سے ایسے حالات بیدا ہو جائیں گے فَتُوبَ لِلْغُرَوَا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے حالات میں جس نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا میں اسے جنت کی ٹکٹ عطا کرتا ہوں آج امت مسلمہ ان حالات میں ہے کہ اسلام کے متوالوں کو پھر اجنبیت کا سامنا ہے وہ اجنبیت وہ پردیسی اس کے کئی درجات ہیں کشمیر 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 مسلمان جو پانچ اگست سے لاک ڈاؤن میں ہیں ان کی ریاستی حیثیت ختم کر کے انہیں وہاں کا خانہ بدوش قرار دینے کی پالیسی انڈین حکومت نے شروع کی اور ابھی تک وہ اسی آزمائش میں موجود ہیں اور اس کے بعد پھر بیس کروڑ سے زائد مسلمان جو بھارت میں ہیں ان کے لیے ن آر سی کی شکل میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب تمہیں نیشنلیٹی یا سیٹیزن شپ یہاں کی نہیں ملے گی بھارت کی تم خانہ بدوش ہو جدھر تم جاؤ یہ اجنبیت اور غربت کا سامنا وہاں ہے اور یہ حصہ جو ہمارے اکابرین نے ہمارے بزرگوں نے تین صدیوں کی جد و جہد کے بعد حاصل کیا اور اس طرف دو کروڑ مسلمانوں نے ہجرت کی اور انہیں اجنبیت کا سامنا کرنا پڑا اور پھر یہاں آ کر آباد ہوئے پھر آج تک ہتتر بہتر سال گزرنے کے باوجود یہاں دین اسلام نافذ نہیں ہو سکا اور یہ بھی دیس ایسا ہے جس میں اسلام غریب وطن ہے اور اہل اسلام پر غیروں کا نظام مسلط ہے اور یہاں بھی بدی کی قوتیں وہ اپنا استحقاق زیادہ زہر کرتی ہیں اور نیکی کی قوتوں کو اجنبیت کا سامنا ہے مسجد ممبر محراب ازان نیکی کی دعوت اس کے مقابلے میں اریانی فہاشی بے ہیائی بدماشی اور انگریز کے چال چلن کی حوصلہ فضائی یہ معاشرے میں زیادہ نظر آتی ہے تو رسول اکرم نے فطوبہ للغربہ ایسے موقع پر جس نے اسلام کو غالب کرنے کے لئے کردار ادا کیا میں اس کو جنت کی خوش خبری ادا کرتا ہوں اور یہ امت مسلمہ کا اللہ کے فضل سے امتیاز ہے کہ کشمیر کے مسلمانوں میں سے ایک بھی ایسا کسی کو میسر نہیں آیا کہ جس نے ان سختیوں اور مصیبتوں کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دیا اور اسلام کو چھوڑ کر کسی مندر میں کسی بد کے سامنے جا کے جھگ گیا ہو اب بھارت نے جو شہریت چھینی تو مقصد یہ تھا کہ ہزاروں لوگ اپنی ولدیت اپنے نام اپنا دھرم یہ سب کچھ بدل کے شہریت لینے کے لیے فرم فل کر دیں گے اور اسلام چھوڑ کے ماظلہ ہندو مذہب کی طرف آ جائیں گے تو پورا بھارت آج پھر اسلام کے ناروشے اونج رہا ہے اور کوئی ایک بھی انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو شہریت کے حصول کے لیے شریعت کو چھوڑ دے اور اس دین سے ماظلہ دور ہو اسلام آج پھر ایک نئی قوت کے ساتھ بھارت میں اپنا وطن قائم کرنے کو ہے نیو دلی میں ہزاروں خواتین شدید سردی کے باوجود شہراؤں پہ بیٹھی اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ سب کچھ ہم وار تو سکتی ہیں مگر اپنا دین اور دین کی زمین نہیں چھوڑ سکتی رب ذل جلال نے حضرت جبریل علیہ السلام کو جب فرمایا تھا کہ جبریل فلان بستی کو الٹا کر دو تو جبریل نے کہ اِنَّ فِیہم عبدہ قَ فُلَانًا لَمْ یَاسِ قطر فتائن اس بستی میں ایک اتنے بڑے صوفی صاحب ہیں جنہوں نے آج تک آنکھ جبک نے کے برابر بھی کوئی گناہ نہیں کیا ان کی ہر گھڑی نیکی میں گزری ہے وہ بھی اسی بستی میں ہے اے اللہ اگر اجازت ہو تو میں اسے وہ صوفی صاحب بچالوں اور باقی بستی کو الٹا کرو یہ حدیث مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے جو کہ مشکار شریف میں موجود ہے کہ رب زل جلال نے انکار کر دیا اس کے سمیت پوری بستی کو الٹا کرو تو جبیریل علیہ السلام کو بڑی حیرانگی ہوئی باقی تو بڑے سرکش باغی تھے رب کے بڑے بدماش بدکار تھے زانی اور شرابی تھے لیکن یہ بندہ تو سارے ماحول میں بدی سے ہٹ کر نیکی کی طرف اتنا لگا ہوا تھا کہ اس نے ایک دن تو کیا گھنٹا تو کیا ایک سیکنڈ بھی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تو اس کی نمازیں اسے کیوں نہیں بچا رہے اس کے روزے اس کی تحجد اس کی طہارت اس کا تقوی اس کی پارسائی آج اس کے لئے کیوں نہیں محافظ بن رہی کی اس بیس پہ اسے نکال دیا جائے تو یہ جو تعجب تھا جبریل اللہ سلام کو رب زلجلال نے جبریل کے بولے بغیر اس کا جواب دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے ایک گھڑی بھی گناہ نہیں کیا اور اس کا پورا نام عمال نیکیوں سے بھرا ہوا لیکن اس کی سب نیکیاں وہ مسترد ہیں ان میں سے کوئی بھی قبول نہیں ہوئی فائدہ تو تب ہو اس کو نیکی کا جب اس کی نیکیاں قبول ہوتی کیوں نہیں قبول ہوئی فرما جب اسی ماحول میں شریعت پر حملہ تھا دین کی حدیں بھلانگی جا رہی تھی تو یہ اپنے مسلح اٹھ کے باہر ماحول میں بدی کے خلاف کھڑا نہیں ہوا زبان سے بولنا تو در کنار اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا وقت صرف اس کے چہرے کی رنگت بدل جاتی اپنے محلے میں بروں کے سامنے سے گزرتے ہوئے یہ اپنی چہرے کی سرخ رنگت سے اتنا فرق کرتا کہ میں تم سے راضی نہیں ہوں میرا تم سے اتحاد نہیں ہے میرا تم سے اختلاف ہے تم برا کر رہے ہو اتنا اگر اس کے چہرے کا رنگ بھی غصے سے بدل جاتا تو آج اس کی حاضری لگ جاتی اور اس رنگت کی بنیاد پہ میں اس کو جنت دے دیتا لیکن یہ تو بولنا تو در کنار اس کے تو چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا جب میری شریعت کی پامالی ہو رہی تھی جب میرے دیئے احکام بدی کے خلاف آواز تو بلند کرتا آواز پر پہرہ تھا تو کم مز کم چہرے کا رنگ تو بدلتا غصے میں آ کر اتنا تو اپنی طرف سے یہ مظاہرہ کرتا اس نے اتنا بھی نہیں کیا تو جبریل میں نے اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کی لہٰذا وہ سب کچھ رائے گاں چلا گیا اور جیسے برے بدکار زانی شرابی آج عذاب میں بھونے جائیں گے ایسے ہی یہ نیک بھی انہی کے ساتھ ہی اسی طرح سزا پائے گا اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کسی بدی کے خلاف کسی ظلم کے خلاف دین کی حمایت میں بندے کا صرف چہرے کا رنگ بدل جائے تو اس کی اللہ کے دربار میں حاضری لگ جاتی ہے کہ یہ غافل نہیں رہا یہ اس وقت کم از کم یہ اس کو غصہ تو آیا تھا اور اگر اس بدی کے خلاف وہ کسی پروٹیسٹ میں اٹھ کے کھڑا ہو زبان سے نعرہ لگا رہا ہو ریا سے پاک ہو تو یقینا اس کی حاضری لگ جائے گی تو یہ جو قرآن کے خلاف بار بار ویسٹ میں ماذا اللہ اس کو جلانے کی بیعت بی کی جو سادشی ہو رہی ہے قرآن کے وارث زندہ ہیں ہم قرآن کے حافظ بھی ہیں محافظ بھی ہیں اور قرآن ہمارا پاسباہ ہے وحدت کے رشتے کے اندر پروئے گئے ہیں اور جہاں بھی کسی فرد امت کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے دوسرے مسلمان اس کے درد کو محسوس کرتے ہیں اور ان کے حق میں اپنی آواز بلند کرتے ہیں تو ہم بھارت کے مسلمانوں کا جو مطالبہ ہے اس کی حمایت کے لیے بھی آج آواز بلند کر رہے ہیں اور اس پروٹیسٹ کے اندر بھی آواز بلند کریں گے اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کی جہاں جہاں مصیبتیں ہیں مشکلات ہیں وہ دور فرمائے اور جمعہ کے اس مقدس دن میں رب ذو جلال ہم سب کو آخری سانس تک اسلام پہ پہرہ دینے کی اللہ رب العالمين